یا شہر البرکات یا رمضان سکرات الموت سے متعلق جو دعا ریلیس کی اس میں بعضہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے قبر کی گرمی سے نجات حاصل کرنے کے لئے کچھ دعا نہیں بتائی اچھا اس زمن میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں دراصل یہ دعا نہیں بلکہ ایک عمل آپ کو کرنا ہے اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی قبر کی گرمی سے بھی نجات حاصل ہوگی اور حشر کی گرمی سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نجات حاصل ہوگی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً صدقہ اپنے مالک یعنی کہ صدقہ کرنے والے سے قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہی سائے حاصل کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس کو المعجم الكبیر کتاب ہے حدیث کی امام طبرانی نے مرتب کیا تو اس کو اس لئے عربی میں لکھتے ہیں المعجم الكبیر لطبرانی تو یہ لطبرانی سے مراد طبرانی کی تو ان کی کتاب ہے اسی طرح ان کی اور بھی کتابیں ہیں حدیث کی تو اس میں حدیث نمبر 14,207 اسی طرح امام بے حقی ہیں جن کی دلائل النبوہ سے ہم نے بہت استفادہ حاصل کیا سیرت النبی کے دروس میں معجزات النبی کے دروس میں اور کئی دروس میں تو اسی طرح ان کی انہوں نے جو حدیث کی کتاب مرتب کی ہے وہ اے شعب الایمان ویسے تو ان کا حدیث میں اور بہت کام ہے لیکن جو حدیث ابھی جو میں نے پڑھی ہے وہ شعب الایمان میں آتی ہے حدیث نمبر ہے 3347 یہ باتیں میں اس لیے بھی آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ بھئی اگر صرف ہم درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی حدیث میں آیا ہے تو ایک تو آپ کو ریفرنس مل جائے دوسرا آپ کو ان علماء کا ان ائماء کے ناموں کے خبر ہو پتا چلے کہ یہ کون لوگ ہیں پھر ان کی کتابوں کے بارے میں آپ کو پتا چلے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوں گا پھر آپ کو پتا چلے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کا کیا کیا کام ہے ان کا کیا مقام ہے تو ایک طریقے سے یہ تعلیم ہے مین مقصد یہ ہے کہ ایک طریقے سے جو علم میرے تک آیا ہے مجھ تک آیا ہے وہ اگر میں آگے ٹرانسفر کر دوں آپ کسی اور کو بتائیں تو یہ بات عام ہوگی پھر یہ باتیں اتنی مشکل نہیں رہیں گے کوئی کہے گا نا شعب الایمان تو پتا چلے کہ اوہ یہ تو امام بحقی کی لکھیوی کتاب ہے پھر بتانا نہیں پڑے گا امام بحقی کون ہے بتانا نہیں پڑے گا کہ امام طورانی کون ہے المعجم الكبیر المعجم الاوسط المعجم الصغیر آپ جانیں گے ان کتابوں کو آپ معجم کا مطلب سمجھیں وہ حدیث کے اوپر جو میں نے درست دیا تھا وہ اس کو سنے بار بار سنے کہ جو کتابوں کے نام ہے نا ان کے پیچھے ریزن کیا ہے کوئی کتاب ہے اس کو جامع کیوں کہتے ہیں کوئی کتاب ہے اس کو سنن کیوں کہتے ہیں وہ حدیثوں کے اوپر حدیثوں کی کتابوں کے ناموں کے اوپر جو درست ہے نا اس کو سنیں انشاءاللہ تعالی پھر یہ آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی حدیث کی کتاب ہے اس کا نام مستدرک کیوں ہے اسے مصند کیوں کہتے ہیں اسے موتہ کیوں کہتے ہیں تو یہ جو نیمز ہیں نا یہ جو نام ہیں ان کے پیچھے ریزنز ہیں تو وہ ریزن آپ کو پتا چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر علم اضافہ ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ